منتری منڈل وستار پر اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر تیز دسمبر تک منتری منڈل کی وستار کی بات کہی جاری ہے منتری منڈل کا وستار تیز دسمبر تک سمبھو ہے سیم اجلال شرمہ سے پردیش ادہر سی پی جوشی نے ملاقات کیا منتری منڈل وستار سمیت کئی مددوں پر انہوں نے چرچہ کیا اس ملاقات کے بعد ستھیتی صاف ہو جائے گی کہ آخر وہ کون سی تاریخ ہوگی آخر وہ کون سا دن ہوگا آخر وہ کون سا وقت ہوگا جب راجستان میں منتری منڈل وستار کے لیے تمام بی جے پی کے ودھائک جن کو کہا جائے گا کہ آپ منتری پر کی شبک لیں تو وہ دن آئے گا منتریوں کے نام کی لسٹ بتایا جا رہے کی بن چکی ہے اور جلد ہی ودھائکوں کے فون کیے جائیں گے ویسے جائپور سے ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو اسی خبر پر بتا دیں کہ سی ایم نواز پر اچانک یہ بیٹھک ہوئی ہے سی ایم بھجن لال کے نواز پر یہ بیٹھک چل رہی ہے پردیش ادھیکش سی پی جوشی اس بیٹھک میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ پور منتری عرون چترویدی راجیند راتھوڑ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں بی جے پی کے کئی نیتہ بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں منتری منڈل وستار سمیت کئی مددوں پر اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں پہرے خبر آئی تھی کہ پردیش ادھیکش سی پی جوشی یہاں پر پہنچے ہیں لیکن اب یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہے کہ سی ایم بھجن لال کے نواز پر پردیش ادھیکش سی پی جوشی تو بیٹھک میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ پور منتری عرون چترویدی راجیند راتھوڑ بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں اس کے علاوہ بیجیٹی کے کئی اور نیتا بھی بیٹھک میں شامل ہونے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں منتری مندل وستار ایک مددہ جس کو لے کر یہ چرچہ ہو رہی ہے یہ میٹنگ ہو رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی مددوں پر وستار سے چرچہ ہو رہی ہے سبتہ سے لے کے سنگٹن کے بیچ میں جو مددے ہیں اس کو کیسے سمنوے بنا کے رکھنا ہے کیابینیٹ کے وستار کو لے کر آگامی دوہزہ چوبیس کے چناؤوں کو لے کر اور کرنپور بیدھان سبا سیٹ پر جو چناؤ ہونے تمام ایسے وصلے اور تمام ایسے راجستان سے سمندت مددے پردیش کی راجنیتی سے جڑے ہوئے مددے جن پر یہ چرچہ اس وقت اس بیٹھک میں ہو رہی ہے مکہ منتری کے آواز پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے مکہ منتری کے آواز پر پردیش عدیخ سی پی جوشی کے علاوہ اور بھی کئی بی جے پی کے دگج اور بڑے نیتا پہنچے ہوئے ہیں پہلے جیسا ہم نے بتایا کہ سی پی جوشی پردیش عدیخش کی جانکاری اور خبر آ رہی تھی کہ وہی اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لئے نباس پر پہنچے ہیں مکہ منتری کے لیکن اب خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بی جے پی کے دگج نیتا سی ایم آواز میں پہنچے ہیں ستہ سے لے کر سنگٹھن کے الگ الگ بشیوں اور مسئلوں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے تو بہت ہی بڑی خبر ہے اس لئے اس بڑی خبر پر وستار سے جانکاری دینی بھی بہت ضروری آپ کو ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی لگاتار یہ انتظار لگاتار سبھی کو اپیکشاہ کی آنکھے میں کونسا دن ہوگا وہ کونسی تاریخ ہوگی جب منتری منل کا وستار ہوگا اور اسی کو لے کر قواعد دلی سے لے کر ہم نے دیکھا کہ جائپور تک چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مکہ منتری پچھلے دنوں دلی گئے تھے اور ابھی فی الحال یہ بڑی خبر آئی ہے لولی ودوہ ہمارے سنبادتہ جائپور سے اور جانکاری کے ساتھ جڑے ہیں لولی پہلے خبر آئی تھی پردیش ادھاکشی پہنچے مکہ منتری آباس اب باقی بی جے پی کے اور نیتاؤں کی بھی جانکاری مل رہی ہے ستہ اور سنگٹھن دونوں کو لے کر ویج مرش سال دوہزار چوہی سر پر کھڑا ہے کچھ دن باقی رہ گئے تئیس ختم ہونے میں اور منتری منڈل کا وستار راجستان کے اتیاس میں پہلی بار ہے جب اتنا لمبیت ہو رہا ہے آخر کر چل کے آ رہا ہے مارکٹ میں بازار میں جو سرکھیاں چل رہی ہیں بار بار ہر پترکار سی پی جو سی سی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کب وستار ہوگا ان تمام پہلوں پر جو سرکار کو اور بھاجپا کو لے کر کے جو بازار میں عام چرچہ جو چل رہی ہے جنتا کے بیچ میں اس چرچہ کے تمام فیڈبیک کے ساتھ میں سنگٹھن کے لوگ سی ایم سے ملنے پہنچے ہیں اور ایک عام رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک عام رائے بنائی جائے جس کے بعد میں دلی کو عوگت کرائے جائے کہ آخر کر سنگٹھن اور ستہ کا جو تالمیل ہونا چاہیے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے منتری منڈل کا وستار کیوں نہیں ہو پا رہا ہے سسپنس کیوں بنا ہوا ہے اور اس سسپنس کو لے کر کے سبھی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ پہلے چھتیز گھر پھر مدد پردے سب جگہ سب کچھ سمیہ پر ہو رہا لیکن راجستان میں اچانک اس طرح کے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور اگر ہو بھی رہے تو سال دوہزار چوبیس کو لے کر کے کیا اس میں دیری تو نہیں ہو رہی کیونکہ چوبیس کے چناؤں کو لے کر کے تیاریاں شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بھی تئیس کے چناؤں کا منتری منڈل وستار نہیں ہو پایا ہے فیلحال سنگتن سبتہ اور منتری منڈل وستار سمیت انی مسلو پر لگاتار منتن جو ہے وہ چل رہا ہے مکہ منتری کے نواز پر اوٹی ایسستیت ایسسائی نواز پر اور بیٹھک میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ کوئی ایک عام راہ جو بنائی جائے گی سنگتن مہا منتری کے ساتھ میں بیٹھ کر کے جس کے بعد میں دلی کو فیڈ بیک دیا جائے گا اور دلی سے انمتی مانگی جائے گی کہ کیونکہ تین دن سے ٹینٹ لگ کر کے تیار ہے شامیانہ پوری طریقے سے تیار ہے تیاریاں ہو چکی ہے مگر مکہ منتری راججپال سے نہیں مل پا ہے کیونکہ آلہ کمان سے ابھی ہری جنڈی نہیں ملی ہے آلہ کمان سے ابھی سوچی نہیں آ پائی ہے اور سب کچھ دلی سے ہو رہا ہے سب کچھ آلہ کمان کے نردیشوں پر ہونا ہے تو دلی سے آخر کر سوچی کو مگانے کے پریاس اب شروع کیے گئے ہیں کیونکہ سنگتن کے لوگوں کو بات کرنی پڑے گی دلی اور اس کے بعد میں ہی وہاں سے کوئی فیڈبیک مل پائے گا کوئی نردیش مل پائیں گے لیکن فلحال تمام 115 ویدھائک ویدھائک پت کے منتری پت کی لابنگ میں تو جھوٹے ہی ہیں ان کے سمرتک بھی لگاتا ہے اور کارکرتا بھی اب سوال کھڑے کرنے لگے ہیں کہ آخر کر سنگتن میں چل کیا رہا ہے سنگتن کیوں فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے کیوں عام رہے نہیں بن پا رہی ہے جب مرد پردیش میں فیصلہ ہو گیا جہاں پر کئی بڑے بڑے دگج میدان میں تھے چھتیزگر میں فیصلہ ہو گیا جہاں پر کئی دگج میدان میں تھے کئی گھٹ بنے ہوئے تھے تو راجستان میں ایسا کیا ہو گیا ایسی کونسی گھٹ باجی ہے جس کو دبانے کے لیے جسے منیج کرنے کے لیے ایک عام رہے بنانے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہے دلی میں بیٹھ کے چل رہی تھی لیکن آج جہپور میں اچانک اس بیٹھک کا ہونا اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے جو رادنیدک پنڈی تھے جو سورسز ان کا کہنا ہے کہ اس بیٹھک میں ایک عام رہے بنائی جا رہی ہے ایک عام فیڈبیک جو پبلک سے مل رہا ہے کارکرتاؤں سے مل رہا ہے پردیش بر سے دوستو ویدان سوا شیطروں سے اس فیڈبیک کو سی ایم کے ساتھ سازہ کیا جا رہا ہے اور ایک عام رہے بنائی جا رہی ہے سی ایم اور سنگٹھن کے پردیش شدکس مل کر کے دلی کو اپنی رائے سوپے جس کے بعد میں یہ تیہ کیا جا سکے کہ راجستان میں منتری مندل کا وستار نئے سال سے پہلے کرنا ہی ہوگا اگر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ دیری جو ہے وہ آنے والے سمیں میں چوبیس کے چناؤں کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جن سمی کرونوں کو سادنا ہے آپ کو اگر آپ نے سمیں رہتے ہیں ان سمی کرونوں کو نہیں سادھا تو وہ آنے والے سمیں میں جو بھارکی جنتہ پائیٹی کا جو وڈ پرتیشت بڑھانے میں جو مدد بل پائی ہے ویدان سبا کے چناؤں میں وہ کہیں مائنس میں نہ چلی جائے تو ایسے میں سنگٹھن چنٹی تھے پورے مسئلے کو دیکھ کر کے ویدھائک چنٹی تھے ہیں کارکرتہ بار بار چرچہ کر رہے ہیں کہ سرکار کب منتری مندل کا وستار ہوگی سارے ویدھائک جو سرکیٹہوس جائپور میں ہے اپنے اپنے علاقوں سے چھوڑ کے جائپور پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی کوئی فون کال نہیں آیا ہے تو ایسے میں بیٹھک جو ہے وہ نرنائک مددے پر پہنچ سکتی ہے ایسے امید جتائی جا رہی ہے بہت بہت دنواد لولی آپ کا فلحال اس بریکنگ نیوز پر جانکاری وستار سے دینے کے لیے اور ظاہر طور پر ایک رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے کہ آخر منتری مندل کو لے کر سسپنس کیوں بنا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کیا کارن ہے اور کب تک یہ ہو سکتا ہے اس کا اعلان اس رپورٹ کے ذریعہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں راجستان کو نیا کپتان تو مل گیا لیکن ٹیم کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا ہے کئی تاریخوں کے بیچ لوگ بدھوار کا دن تیمان کر چل رہے تھے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شاید شکروار تک منتری مندل کا وستار ہو جائے راجرہ تک وشلشک بھی منتری مندل میں ہو رہی دیری کو انہوں نے امیسہ اور پردھان منتری نریندر موڈی کو سجاو دیا کہ فلور مینیجمنٹ کے لیے جو واسندرہ کھے میں یا جو ورشت بھیدھائک ہے ان کو جگہ دی جائے اس طریقے سے تین چرنوں میں جو منتری مندل کا گٹھن اور پورٹ فولیو کا وطر اٹک رہا ہے یہی کارن ہے کہ جو امیسہ اور پردھان منتری نریندر موڈی نے جو ورشت بھاجپا کے نیتا ان کی رائشوکار کر لی ہے اور جو 90 فیزدی بلکل ینگ فریس منتری مندل آ رہا تھا وہ اب رکے گیا ہے اب مشرن ہوگا اس میں ورشت بھی ہوں گے اور کنشت بھی ہوں گے حالانکہ راجنیتک وشلیشگوں کا کہنا ہے کہ منتریوں کی تیسری لسٹ فائنل ہو چکی ہے جس پر صرف موہر لگنی باقی ہے وہیں منتری مندل میں دیری کا مکھے کارن دگج نیتاؤں کو سنتوش کرنا پہلے تین چرنوں میں ہونا تھا منتری مندل کا گٹھن لیکن اب ایک ہی چرن میں ہوگا گٹھن ینگ کیبینیٹ کی جگہ ورشت نیتاؤں کو بھی جگہ دی جائے گی اسی کے چلتے منتری مندل کی وستار میں دیری ہوتی گئی وہیں بیجے پی پردیش ادھیاک سی پی جوشی منتری مندل وستار کے سوال پر مسکراتے انہوں نے سبھی کو انتظار کرنے کی بات کرے لیکن یہ نہیں بتایا کہ راجستان میں منتری مندل کا وستار کب ہوگا اس طرح کی چہرے ہوں گے سر کیبینیٹ میں ہوشش کیسے ہی آگے جلدی اس کی سوچنا بھی بلے گی اور چہرے بھی سامنا آئیں حالانکہ سی پی جوشی نے پہلے کہا تھا کہ راجستان میں منی کیبینیٹ کا گٹھن کیا جائے گا جس میں سی ایم سمیت قریب پندرہ منتریوں کو شامل کیا جائے گا لیکن پارٹی کی اور سے کیبینیٹ کو وستار پورا گٹھن کرنے کا ویچار کر رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ چھتیزگڑ اور مدر پردیش کی طرز پر بڑا منتری مندل ہوگا اور اس میں قریب 23 سے 24 منتریوں کو نیوکٹ کیا جائے گا سی ایم بھجنلال شرمہ بھی دو بار ڈلی کا دوارہ کر چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سی ایم کی اور سے لسٹ سوم دی گئی ہے جس پر انتیم فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے اب منتی مندل کے وستار میں زیادہ دیری نہیں ہوگی بیورو ریپورٹ نیوز 18 راجستان مکہ منتری بھجنلال شرمہ نے بڑی گوشنہ کی ہے پردیش یہ غریب محلہ پریواروں کو مکہ منتری بھجنلال کی بڑی سوگات ملی ہے اجولہ یوجنا میں رجسٹرڈ محلہ پریواروں کو نئے سال سے گیس سیلینڈر سستہ ملے گا نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی ایک جنوری دوزار چوبیس سے گیس سیلینڈر سستہ ملے گا نئے والی ایک تاریخ سے رسوئی گیس سیلینڈر سبشیڈی کے تحت گیس سیلینڈر پر سبشیڈی ہوگی اور گیس سیلینڈر چار سو پچاس روپے میں آپ کو ملے گا اس یوجنا کے تحت سبشیڈی کی راجی راج سرکار دوارہ بھینٹ کی جائے گی اور یہ لاوار کی مہلاوں کے کھاتے میں سیزے ہستان ترت کی جائے گی آج میں آپ کے بیچ میں یہ پوری راجستان کے اندر ان سبی بھینوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ساڑھے چار سو روپے میں سیلینڈر ملے گا اور اس کی پوری ہستان ترت آپ کے کھاتوں میں کی جائے گی ای آر سی پی کو لے کر راجستان واسیوں کے لئے بڑی خوشحبری ہے ای آر سی پی پریوچنا پر راجستان اور مدبردیش کے بیچ سہمتی بن گئی اب دونوں راجستان شودھر ڈی پی آر کے ساتھ اگلی بیٹھک میں آئیں گے ساتھی بیٹھک میں ملے نردیشوں کو لے کر دونوں راجیے اب سرکار کے ستر پر چرچہ بھی کریں گے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں دونوں راجیوں کی بیچ ایم ایو ہو سکتا ہے جس کے لئے دونوں راجیوں کے مکہ منتری دل لیا سکتے ہیں وہیں ای آر سی پی پر کینڈر کے پریاسوں سے بی جے پی اتصاہت ہے نگر سے بی جے پی ویدھائیک جواہر سنگھ بیڈم نے کہا کہ کانگریس نے پوروی راجستان کی جنتہ کو دھوکا دیا منشاہ میں خوٹ تھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا کینڈر نے ادھکاریوں کو بلا کر بڑا قدم اٹھایا ہے ای آر سی پی کو لے کر کینڈر کی پہل سواغت یوگی ہے کانگریس نے صرف ووٹ بٹوڑنے کی کوشش کی ہے پر کانگریس کے بہکاوے اور بھم میں جنتہ نہیں آئے ادھر کانگریس نے ای آر سی پی پر بی جے پی پر حملہ کیا گنگاپور سٹی ویدھائیک رامکیش مینا نے کہا کہ کینڈر اور راجے ای آر سی پی پر لیپ آپ ہوتی میں جھوٹے ہیں بی جے پی کی نیت میں خوٹ ہے پور مکہ منتری سمانی آسو گھلوت جی نے ای آر سی پی پر بہت راج نیتی کی جنتہ کو گمہا کیا جنتہ کے ساتھ دھوکھا کیا اور چونکہ ان کی منسہ میں خوٹ تھا اس لیے اس کو آگے نہیں بڑھا پائے آج آپ نے دیکھا ہوگا بھارت سرکار نے دونوں راجیوں کے ادکاریوں سے بات کر کے ای آر سی پی کو آگے بڑھانے کے لیے اور جنتہ کو کیسے پیجل کی صفدہ ہو سکے سچائی کی صفدہ ہو سکے ان تیرے جلوں میں اور جو سیس جو جہاں جہاں اس کو بڑھا سکتے ہیں اس پر سارا بیچار پر مرض کیا ہے میں تو دھنیواد دوں گا تیمدریہ جنسان سادھان منتری ادھرنیہ گھجین سینجی سکھاوت صاحب کو ان کا آبھار بھی بیقت کروں گا مانیہ نرند مودی جی کا ای آر سی پی کو مدد پر آج کندر سرکار نے ادھیکاریوں کو بھلا کر کے اور اس پہ بیچار ویمرز کیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ سب لیپا پوتی کا کام ہے اور کندر سرکار اس یوزنا کو لاغو نہیں کرنا چاہتی میرا ان سے انرود ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی دونوں پردیس کے مکھ منتریوں کو بھلا کر کے اور پچاس پرسنٹ ڈیپینڈیبیلٹی پر اس کو سوکرت کرے تب جا کر کے سچائی اور پیجل کے لیے ہم لوگوں کو پانی اپ لفظ ہو سکے گا پوروی راجستان کے لوگ ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ لوگ سوا کے چناؤں نزدیک ہے اور کندر سرکار پھر اس پر راجنیتی کرنا چاہتی ہے اس بار لوگ سوا کے چناؤں میں تیرے جلوں کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دے گی ان کے گمراہ کرنے کا اب کوئی اوچت نہیں ہے ابھی بھی سمیں ہے میں ان سے انرود کروں گا کہ اس کو جلدی سے جلدی لاغو کریں انتہ جبردست جن آندولن چالو کیا جائے گا بھیلوارہ میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا یہاں بے کابو بس نے سکوٹی سوار دو لوگ کو رون ڈالا جس سے دونوں کی موت ہو گئی یہ حادثہ بھگوان پورا کے پاس ہوا اس میں چھے سے زیادہ یاتری گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو مانڈل چکت سالے میں بھرتی کروائے گیا اور شووں کو زلہ اسپطال کی مورچری میں رکھوائے گیا ہے تو ان تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھیلوارہ میں دیکھنے میں آئی ہیں جہاں پر گھائل کو اسپطال میں لے جائے گیا لیکن بڑا یہ حادثہ بے کابو بس نے سکوٹی سوار دو لوگ کو رون ڈالا اور جب ان کو لے کر گئے ان کی موت ہو گئی تھی یہ حادثہ بھگوان پورا کے پاس ہوا ہے نئی بی جے پی سرکار گہلوز سرکار کے ایک کے بعد ایک فیصلوں پر روک لگا رہی ہے اب جائپور شہر سمیت پردیش کے کئی نکائیوں میں ہونے والے جنتہ سے جڑے کاریوں پر روک لگانے کا فیصلہ لے رہی ہے حالانکہ ابھی آدھیکاری کا آدیش جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن جی ڈی آئیوکت ڈاکٹر جوگا رام نے موقع کادیش جاری کی ہے جس میں شہر کے لیز ڈیڈ پنرگٹھن اپوی بھاجن سمبندی کاریوں پر روک لگا دی ہے ساتھی پٹے سے سمبندی کاریوں پر بھی روک لگا دی ہے ایسے میں اب 31 مار 2024 تک چلنے والے پرشاسن شہروں کے سنگ ابھیان پر بھی تلوار لٹک گئی ہے اور ایک کارکرم میں پی امو دینے کوٹا کی بیٹی سے سمباد کیا ہے یہ کارکرم کیا تھا یہ بھارت وکست سنگ کلپ کا جو کارکرم چل رہا ہے وہ تھا اور اس میں سپنا پرجا پتی پی امو دی کے ووکل فور لوکل سے پرباوت ہو کر بدلاو میں جھوٹی تھی پی ام سورنیدھی اوجنا سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لون کے ساتھ اپنی اور کئی درجن پریواروں کی زندگی کو بھی بدل دیا سپنا نے کورونا کال میں ہزاروں کی تعداد میں ماسک اور پی پی کٹ تیار کر ضرورت مندوں تک پہنچائے اس کے ساتھ ہی سپنا نے قریب چالیس محلاؤں کو روزگار دے کر ان کے پریوار کو مضبوط آردھک آدھار پردان کیا پی امو دی نے خود سپنا پرجا پتی کی تعریف کی بی جے پی پردیش ادیس ای پی جوشی نے آج پردان منتری نریندر مو دی کی وکست بھارت سنگ کل پیاترہ کی جمکہ تعریف کی جوشی نے کہا کہ پی امو دی کی گیرنٹی نے دیش کے ضرورت مندوں کا جیون بدلہ ہے ہر ورگ کے سپنے سیاترہ کے ذریعے ساکار ہو رہے ہیں ضرورت مند ریجسٹریشن کرا کر یوج ناؤں کا لاب لے رہے ہیں وہیں جوشی نے دعویٰ کیا کہ پورے دیش میں یاترہ کو ابھوت پورو جن سممرتھن مل رہا ہے دارت سنگ کل پر یاترہ پورے دیش بھر میں پتے گرام پنساعت پر مو دی جی کی گیرنٹی والی گاڑی جا رہی ہے اور لوگوں کو اٹوٹ وشواز اگر کسی پہ ہے تو وہ مہدی جی پہ ہے کیونکہ دوزار چودہ سے پور کی پرستیتیاں اور آج کی پرستیتیوں میں رات دن کا انتر ہے آج چار کروڑ گریب پریواروں کو مکان ملا ہے ہجولہ کے کنیکشن ملے ہیں آئیشوان کارڈ بنا ہے سوچالے ملے ہیں جندن کے کھاتے ملے ہیں کسان سممان ندھی مل رہی ہے بیٹی کے جنم سے لے کر اس کے بیوہ تک کئی ویوستہ ہیں ان یوزناوں کے مادیم سے ہیں گھر وطی ماتاؤں کی لئے الگ یوزنا ہے سوانے دی یوزنا اور پیشو کرما یوزنا کے مادیم سے روزگار کے اوسر ملے ہیں تو راجی وکا کے مادیم سے بہنوں کو آتم نربر بننے کا اوسر ملا ہے سچین پائلٹ نے پدنپور میں جن سبھا کو سمبودت کیا چناو میں کانگریس پرتیاشی روپندر سنگھ اور روبی کندن کے سمرتن میں آج پورو ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ نے جن سبھا کو سمبودت کیا اس دوران کسانوں مہلان پہلوانوں کے مدے پر بھاجپا کو بھیرا کہا بھاجپا نہ ہی کسان کی پارٹی ہے نہ ہی نوجوان کی پارٹی ہے وہی مکھیبنطری بھجنلال شرمہ کے دوارہ فیروزپور فیڈر کے پندر نرمان کی جلد گھوشنا کیے جانے پر بھی سچین پائلٹ نے تنز کسا اور کہا کہ کانگریس راج کے دوران فیروزپور فیڈر کے پندر نرمان کی بکتی اصوئی قریتی جاری ہو چکی ہے کسانوں میں کانگریس کی جو مضبوطی تھی وہ پہلے سے جادہ ہوئی ہے بیجے پی نے سرکار ضرور بنالی ہے لیکن کانگریس کارے کرتا کا منوبر اور کانگریس کی وچار دھارہ سے سہمت کے رکھنے والے لوگوں کا حوصلہ بلد ہے آج سب سے پہلے میں اس وقت کے کنرس صاحب کو یاد کرنا چاہتا ہوں ان کو شدان جیدینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے اس چھےٹی جنتہ کی طرف سے اٹھائیس دسمبر کو سی ایم حجللال شرمان اور ڈپٹی سی ایم دیگا کماری نیم کا تھانا کے کھیتڑی کے دورے پر رہیں گے شہید راج کمار گرجر کی پنیت تھی پر آئیو جت ہونے والے کسان سمیلن میں شامل ہوں گے اس دوران چبوترا کی ڈھانی ستھ کارکرم ستھل پر تیاریاں زور اوپر ہیں وہیں سمیلن ستھل پر کھیتڑی ویدھائک دھرمپال گرجر نے پہنچ کا ہیلی پیڈ پارکنگ اور انہی جگہوں کو نریخشن کیا اس دوران ویدھائک نے کہا کہ سی ایم کے دورے سے کھیتڑی کی وکاس کو نئے پنکھ لگیں گے سرگی رام کمار جی میرے پیتا جی کی پھولیں تھی بھی یہ ہمیشہ ایک بھی سال کسان سمیلن کا عوضی نکھیا جاتا ہے لیکن اس بار ویشیش روپ سے ہمارے پردیش کے مکھیاں ماننی مکھیا مندری بردانلال جی کا آدمان ہے وہ پدھار رہے ہیں اس کے لئے ویشیش تیاری یہاں پر چل رہی ہے ماننی کلیکٹر مہدے بھی آئی اس پی مہدے بھی آئے ہیں ہمارے سبی سبی طریقے کا جائزہ لیا ہے ہیلی پیڑ کا کام چل رہا ہے روڑ کا کام چل رہا ہے پارکنگ یورستائیں کروانے کا کام چل رہا ہے اور یہ بڑے حرس کا بھی سے ہے کہ پہلی بار مکھیا مندری بننے کے بعد بھجنلال جی ہمارے کھیتری میں ان کی ساتھ گنک سبا ہونے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ فیلحال بولٹن میں ابھی اتنا ہی آبنہ رہی ہے نیوز ایٹین راجستان